ایک سوال یہ بھی ہے کہ یسو مسیح کیوں بدروحوں کو منع کرتے تھے کہ اس کی شخصیت ظاہر نہ کرو مت کہو کہ میں مسیح ہوں یا میں خدا کا بیٹا ہوں سو یہ کیوں خداوند بدروحوں کو کہتے تھے اور کیونکہ بدروحیں جو تھیں وہ چیختی تھیں اور وہ انچی انچی بولتی تھیں کہ تو مسیح ہے یہ دیکھیں دو تین حوالے صرف آپ کے ساتھ شیئر کر دوں یہاں پر لکھا ہے کہ ایک جگہ پر خداوند عبادت خانہ میں ہے اس کے اندر لکھا ہے نپاک دیو کی روح تھی اور وہ بڑی آواز سے چلا اٹھا کہ آئی یسو ناصری ہمیں تجھ سے کیا کاب کیا تو ہمیں ہلاک کرنے آیا ہے میں تجھے جانتا ہوں کہ تُو کون ہے خدا کا قدوس ہے یسو نے اسے جھڑک کر کہا چپ رہے اور اس سے نکل جا اس پر بدروح سے بیچ میں پٹک کر بغیر ضرر پنچائے اس میں سے نکل گئی لوکا چار با سو یہاں پر خداوند اس کو کہا کہ چپ رہے ظاہر مت کر مسیح ہے تو قدوس ہے اور پھر لوکا چار اکتالیس میں نکل بدروحیں بھی چلا کر اور یہ کہہ کر کہ تُو خدا کا بیٹا ہے بہتوں میں سے نکل گئی اور وہ ان کو جھڑکتا اور بولنے نہ دیتا تھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ مسیح ہے سو بدروحیں جانتی تھی کہ یہ مسیح ہے اور وہ جب بولتی تھی تو خداوند ان کو کہتے تھے کہ مجھے ظاہر نہ کرو اور ایک جگہ پہ خداوند نہیں دیکھیں سوال بھی کیا اپنے شاگردوں سے بھی سوال کیا کہ تُو مجھے کیا سمجھتے تو شاگرد کہتے ہیں کہ کوئی کہتے ہیں ایلیا ہے کوئی کہتے ہیں یرمیا ہے کوئی کہتے ہیں نبیوں میں سے کوئی نبی ہے تو خداوند نے کہا مگر تُو مجھے کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ تُو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے پترس نے کہا تو یہ سب سے نے کہا کہ یہ تجھے اسمان سے روح سے تجھے اگاہی ہوئی ہے یہ خون اور گوشتیں نہیں ٹھیک ہے تو لیکن خداوند نے ان کو بھی کہا کہ تم نے کسی کو نہیں بتایا لکھا ہے کہ مرکس آٹھ ستائیس تیس میں لکھا ہے اس نے ان سے پوچھا لیکن تُو مجھے کیا کہتے ہو پترس نے جواب میں اسے کہا تُو مسیح ہے پھر اس نے ان کو تاقید کی کہ میری بابت کسی سے نہ کہنا ٹھیک ہے تو یہاں پہ بھی خداوند نے منع کیا ہے بدروحوں کو بھی منع کیا ہے ٹھیک ہے تو اب یہ بات ہے کہ منع کیوں کرتے ہیں خداوند اپنی آئیڈنٹیٹی سے سو اس کے پیچھے دو وجوہات ہیں میرے بہنوں بھائیوں پہلی وجہ جو ہے وہ تو یہ ہے کہ خداوند اپنی مشہوری نہیں تھے چاہتے ابھی خداوند نہیں تھے چاہتے کہ جو ہے وہ میری آئیڈنٹیٹی ڈسکلوز ہو کیونکہ اس کے پیچھے رسک تھا رومن جو ایمپائر تھا اور جو بھی کیا کہنا چاہیے اینٹی فوجے تھی یا شرارت کی روحانی فوجے بھی اس کے کیونکہ وہی یوز کرتی ہیں ساری فورسز کو جو دنیاوی ہوتی ہیں تو ان کو یہ تھا کہ رومن جو ایمپائر اس کی طرف سے مجھے بھی ریزیسٹنس نہ بھی لے میں جو کام کرنا وہ میں پہلے کروں کیونکہ ساڑھے تین سالہ خدمت خداوند نے کرنی تھی اور اس کے اندر ساری یہ اسمان کی بادشاہ کی منادی کرنے کے لئے خداوند آئے گئے تو وہ سارے کا سارا جو کام ہونا تھا وہ ہونا تھا اور ابھی شروعات تھی ایون بیچ پہ بھی اور ایک خاص وقت تھا اس کے پیچھے دوسری بات اب دیکھیں کہ ایک تو رسک تھا اس کے اندر خداوند اس لئے ڈسکلوز نہیں تھی کرتے دوسری بات یہ تھی کہ خداوند نہیں تھے چاہتے کہ وقت سے پہلے کچھ ہو کیونکہ ابھی تک باہت جگہ پہ خداوند نے جب لکھا کہ انہوں نے پکڑ کر اس کو مار دینا چاہا حلاق کرنا چاہا تو لکھا وہ ان کے درمیان سے بچ نکلا اور ایک جگہ پہ لکھا کہ اس کا وقت نہیں تھا ابھی اور خداوند کا وقت اس لئے نہیں تھا کہ جو ساڑھے تین سالہ منسٹری کا تھا ٹائم اس میں سے جو مسلوبیت کا دور تھا یا کفارے کی بات تھی وہ تھی فسا کی عید کے دنوں تو خداوند نے تب تک جب تک سارے نوشتے اور چیزیں پوری نہیں ہو گئیں اور اہد نہیں بند گیا تب تک خداوند نے اپنی آئیڈنٹیٹی فولی طور پر ظاہر نہیں کی شاگردوں کو بھی خداوند نے آہستہ آہستہ بتانا شروع کیا تین دفعہ خداوند نے ان پر ظاہر کیا کہ ابن آدم جو ہے وہ پکڑوایا جائے گا اور جو ہے وہ ان کے حوالے کیا جائے گا رومی فوجوں کے حوالے کیا جائے گا اور جو اسردار کہیں اس کو پکڑ کر لے جائیں گے اور اسے اس کو بہزت کریں گے اور مسلوب کریں گے اور وہ تیسرے دن مردوں میں سے جیوڑے گا تو شاگردوں کو یہ بات سمجھ نہیں تھی آتی اور خداوند نے ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں تین دفعہ اس چیز کو ان پر بتایا کہ ایسے 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 ہوگا اور لکھا ہے مرد بانگنی دے گا دوسری دفعہ تک جب تک تین دفعہ پہلے میرا انکار نہ کر دے تو بعض باتیں ان کو بعد میں سمجھ آئیں جب یسو مسیح کی مسلوبیت ہوگی زندہ ہو گئے تو پھر ان کو ساری باتیں خداوند کی یاد آئیں کہ اچھا وہ ایسے ایسے کہتا تھا اور یہ یہ پوری ہوئی ہے اور پھر پاکروسے بھر کے وہ انہ نے وہی خوشکبری کی منادی کی جس کو انہوں نے ایکسپیرینس کیا تھا تو یہ بات تھی اس کے پیچھے کہ خداوند جو تھے اپنی آئیڈنٹی وقت سے پہلے ڈسکلوز نہیں دیکھنا چاہتے ایک حوالہ دیکھ لیں صرف یہونہ کا حوالہ ہے اور وہاں پر خداوند کے بھائی ان کے گھر کے لوگ وہ کہتے ہیں کہ جیسے کام تو کرتا ہے ایسا بدا کوئی نہیں ہے جو مشہور ہونا چاہے اور جو چھپ کے کام کرے یہ یہونہ کی انجیل ساتھ ایک چار میں لکھا ہے تو یہ خداوند کے بھائیے کہتے ہیں پس اس کے بھائیوں نے اس سے کہا یہاں سے روانہ ہو کر یہودیہ کو چلا جائے تاکہ جو کام تو کرتا ہے انہیں تیرے شاگیرد بھی دیکھیں کیونکہ ایسا کوئی نہیں جو مشہور ہونا چاہے اور چھپ کر کام کرے تو یسو لیکن ان سے دیکھے جواب میں کہتے ہیں یسو نے ان سے کہا کہ میرا تو ابھی وقت نہیں آیا مگر تمہارے لئے سب وقت ہیں اور اس کے کام برے ہیں تم عید میں جاؤ میں ابھی اس عید میں نہیں جاتا کیونکہ ابھی تک میرا وقت پورا نہیں ہو تو خداوند اپنے وقت کا انتظار کر رہے تھے اسی لئے جب آخری ویک ہم دیکھتے ہیں پیشن ویک تو لکھا کہ خداوند نے یرشلم کا روح کیا شاگردوں کے ساتھ اور خداوند نے ان کو بتاتے گئے ہیں کہ ابھی ابن آدم پکڑوایا جائے گا اور مسلوب کیا جائے گا اور ایسے 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 ہوگا یہ کہنا جب وقت ہے تب خداوند گئے ہیں اور خداوند نے خود ان کے سامنے اس کو کہا گواہ تو ان کو ملنی تیرے ان کی بادیں پوری نیدی ہوتی ہیں تو کہن کہتے ہیں کہ کیا تو زندہ خدا کا بیٹا ہے تو ستودہ کا بیٹا تو خداوند کہتے ہیں کہ تو نے خود کہہ دیا اور پھر کہتے ہیں کہ تم ابن آدم کو دہنے دیکھو گے باپ کے دہنے بیٹھا دیکھو گے اور اسمان کے فرشتوں کے ساتھ باتاتے دیکھو گے تو وہ کہتے ہیں جی اب ہمیں کسی گواہی کی ضرورت ہی نہیں کیا تم نے اپنے کانوں سے یہ کفر نہیں سن لیا ٹھیک ہے نا تو جب خداوند کو پتا تھا کہ اب میرا وقت ہے now I have to disclose خداوند نے کھلے طور پر کیا کہ میں ابن آدم ہوں اور کوٹ کیا ہے دینیل کا حوالہ سو اسی لئے وہ اگرام فلیر اپ ہو گئے تھے ٹھیک ہے جی سو ایک خاص حد کے بعد خداوند نے توٹلی ڈسکلوز کر دیا اس سے پہلے اپنے شاگردوں پر ڈسکلوز کیا ہے اکیلے میں اور بدروہوں کو شروع میں نہیں تھے ڈسکلوز کرنے دیتے تاکہ جو ہرڈل ہے جو اسمان کی منادی ہونی یا کلام کی منادی ہونی ہے نا وہ ہو سکے ان تین ساڑھے تین سالوں مورزوں کے وسیلے سے لوگ ایمان لے کر آسکیں ایمن گوڑ بلیسی